اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الزَّنْ بِمَا تَحْوَ الْأَنفُسِ منتظرین کی ذمہ داری منتظرین کی ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ منتظرین بامعرفت ہوں اگر منتظرین ظہور امام زمانہ کے لیے عالم نہ ہوں بامعرفت نہ ہوں تو یہ جہاں عدالت سے پور نہیں ہوگا یہ جہاں عدالت سے پور نہیں ہوگا یونان میں اگر جنابِ عرستو نے جام شہادت پیا تو اس کی مشکل کیا تھی اس کی مشکل کیا سیاسی تھی کیا اس کی مشکل مالی تھی یا عرستو علم و عقل کے لحاظ سے بلند کرنا چاہ رہے تھے اس کی مشکلی علم و عقل تھی کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہماری مشکل کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم منتظرین کی مشکل معرفت ہے عقل ہے اگر معرفت اور عقل کے لحاظ سے ٹھیک ہو جائیں اہم ترین شرط ظہور امام زمانہ کی منتظرین ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ساری شرائط پوری ہوئیں امام ظہور نہیں کر رہے نہیں ایسا نہیں ہے اہم شرط منتظرین کی جب تک پوری نہیں ہوگی تب تک امام زمانہ ظہور نہیں کریں اور وہ ہے معرفت معرفت امام عقل آجائے عقل کامل آجائے وجود امام زمانہ علیہ السلام پورے جہاں کو عقل و عدالت سے پر کریں پورے پر کریں گے عرستو کی مشکل کیا تھی عرستو کی مشکلی تبلیغ تھی علم اور عقل کی تبلیغ تھی بت پرستی سے جدائی کی تبلیغ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی تحریک کے لیے ناصرین کو مانگ رہے آپ لوگوں سے سوال ہے جناب ابراہیم نے جو خداوند عالم سے اسحاق کو مانگا اسحاق بیٹے کو مانگا یا ناصر کو مانگا ناصر کو مانگا جناب ابراہیم کو ناصر چاہیے تھا تاکہ ان کا خاندان جس کی شروعات کہ چچا ان کے مشرق تھے جناب ابراہیم نے تے کیا ہوا تھا کہ اس خاندان کو میں نے موہد بنانا ہے اس خاندان کو موہد بنانا ہے بس ہماری بھی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تین علوم ہم نے کہے معرفت اللہ معرفت رسول خدا معرفت امام یہ تین علوم ہم ہیں پوری طرح سے ہم ان میں وارد ہوں انہیں پڑھیں تاکہ ہم امام زمانہ کے کیا بنیں منتظر بنیں ناصر بنیں جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں خدا لوگوں کے دلوں کو میری طرف موڑ میری طرف موڑ دے تاکہ میں ان کے دلوں کو وحدانیت کی طرف موڑ بس اگر لوگ آقل آدل نہیں امام تنہا ہے ابراہیم تنہا ہے ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے حوزے کی ذمہ داری یہ ہے کہ تین علوم کو عام کیا جائے وہ ہے معرفت اللہ معرفت رسول خدا اور معرفت امام اللہم معرفنی نسک اسے کیا کہا تھا ہم نے دعائے برہانی نہ کہ دعائے درخواستی درخواستی دعا نہیں دعائے برہانی اگرچہ یہاں دعائے درخواستی کے طور پر طلب کی جاتا ہے جاہلیت کا دور یہ نہیں کیا جاہلیت کا دور اگر سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھیں یتبعونا اللہ الزن نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور خواہشات نفسانی کے پیروکار یہ دو جاہلیت کا دور رسول خدا سے پہلے والا دور یا اب بھی اگر یہی کام کہہ جاتا تو جاہلیت کا دور بس یہ دو چیزیں بتاتی ہیں کہ جاہلیت کا دور چل رہا ہے ظہور امام زمانہ کا دور یہ نہیں کیا ظہور امام زمانہ کا دور یہ نہیں یہ نہیں وہ پیروی کرتے مگر علم کی اور جو ان کی اکلیں چاہیں جاہلیت کا دور کیا نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور جو ان کے نصد چاہیں اثر زہور یہ نہیں کیا ظہور امام زمانہ کا دور یہ نہیں کیا اکل کامل کا دور یہ نہیں کیا نہیں وہ پیروی کرتے مگر علم کی اور جو اکلیں ان کی چاہیں ہمارا معاشرہ کیا اس پہ پورا اتر رہا ہے کیا ایک منتظر فکری لحاظ سے محقق ہے علم کو چاہتا ہے عملی لحاظ سے عادل اور عاقل ہے ایک محقق ایک منتظر جب تک منتظر حقیقی نہیں ہوگا ظہور امام زمانہ نہیں ہوگا امام علیہ السلام موجزے سے حکومت بنا سکتے تھے یا نہیں بنا سکتے تھے بنا سکتے کیوں امام کو انتظار حیکن کا ناصرین کا تاکہ مردم اکتیار کے ساتھ لوگ اکتیار کے ساتھ میدان میں اتریں لوگ اکتیار کے ساتھ آئیں ہم منتظرین مرد میدان نہیں مرد میدان نہیں پھر ہم نے تیاری نہیں کی بس ہم نے اپنے حصے کی تیاری کرنی امام علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو مصر کے گورنر تھے ایک خط لکھا کہ مصر میں لوگوں میں انقلاب لانا چاہتے ہو مجھے پہچاننا چاہتے ہو ہمیشہ مرد میدان رہنا چاہتے ہو تو دو چیزوں پر ضرور عمل کرو ایک امام فرماتے ہیں اے مالک تجھ سے تیرے جانے سے پہلے ان کے ہاں جو دین تھا یہ جو دیندار تھے اسیر تھے یہ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں تو اس سے پہلے ان کے ہاں دینداری نہیں تھی ایسی دینداری تھی جس میں یہ اسیر تھے شریر لوگوں کے اسیر تھے اس میں خواہشاتِ نفثانی کے مطابق عمل کیا جا رہا تھا اور دنیا کو طلب کیا جا رہا تھا اے مالک اے مالک تیرے جانے سے پہلے ان کے ہاں سقیفہ حاکم تھا سقیفہ کی مثال کیا ہے کہ سقیفہ میں قرآن عصیر تھا نماز عصیر تھی حج و عمرہ عصیر یہ سارا کچھ اے مالک اب تُو جا اب تُو گدیر لائے ان کے اندر اب تُو گدیر لائے ان کے اندر ان کو آزاد کرا گدیر کے فوائد یہ دیکھیں اب قرآن عصیر نہ ہو ان کے ہاں نماز عصیر نہ ہو ان کے ہاں حج و عمرہ عصیر نہ ہو ان کے ہاں حج و عمرہ عصیر نہ ہو سقیفہ دین کو عصیر کرتا ہے دینداروں کو عصیر کرتا ہے اور گدیر آزاد کرتا ہے گدیر آکے اور ظہور امام زمانہ بھی اسی لئے وہ لوگ جو اسیر بن چکے ہیں وہ لوگ جو دیندار قید میں آ چکے ہیں اب انہیں آزادی دی جائے انتظار ہی نہیں آزادی انتظار ہی نہیں آزادی بس ہم اگر گدیر کو نہیں سمجھیں تو ظہور امام زمانہ کو کہاں سمجھیں کتنی اہم چیز ہے کہ گدیر کو اس لحاظ سے سمجھا جائے گدیر یعنی آزادی کا دور گدیر یعنی نجات کا دور تب ہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اماد الدین دین کا ستون ہے کہ ناصرین ہمیشہ تیار ہوں یہ دین کا ستون ہے ان اماد الدین بجماع المسلمین اماد الدین یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں ناصر بنیں اکٹھے ہوں ناصر بنیں والعدت علالعادہ اور امیشہ آمادہ ہوں دشمن کے مقابلے میں چاہے وہ دشمن دشمن خواہشات نسانی ہوں انا پرستی ہو چاہے دشمن منافق اور کافر کی صورت میں ہو دونوں لحاظ سے کہ ہم تیار ہیں تاکہ امام ظہور کریں انا اماد الدین بجماع المسلمین اگر سوئے ہوئے ہیں اور رہبر علی ہے تو ان سونے والوں کو علی کی رہبری کوئی فائدہ دے گی سوئے ہوئے ہیں علی کی رہبری فائدہ دے گی نہیں علی بددعا کریں گا اور بددعا کی علی نے بددعا کی خاموشی والی زندگی گزار رہے ہیں سلام کا جواب نہیں مل رہا علی علیہ السلام سلام کا جواب نہیں مل رہا تب ہی قرآن کریم نے ایک اہم ترین ذمہ دارین کہی ہے وہ کیا لَا تُعْتُصُفَحَا أَمْوَالَكُمْ اپنے مالوں کو اپنی استطاعتوں کو اپنی قابلیتوں کو احمق لوگوں کے حوالے نہ کیا کرو کیوں؟ کیونکہ احمق لوگوں کے حوالے کر دیا تمہارا دین بھی اسیر بن جائے گا تم بھی اسیر بن جاؤ ہم ایسے امام کو ماننے والے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور تاجب ہے کہ ہم ہی اسیر ہوں ہم ہی اسیر ہوں جس طرح ہم دعائے احد کو ہر روز پڑھتے ہیں خدا کرے ہم ہر روز پڑھیں جس طرح امام نے چاہا ہے اس طرح پڑھیں اور افعہ کہتے ہیں اسی طرح صبح کو کیا ہے؟ صبح کو کیا پڑھنا ہے؟ دعائے احد کو اور ہر روز کو وہ جو شبہ قدر میں قرآن کا عمل کرتے ہیں ہر شب کیا کر اور افعہ کہتے ہیں ہر شب کیا کر تاکہ احساس ہو دنیا اتنی ہم پہ آوی ہو گئی ہے اسیر اتنے بن چکے ہیں کہ یہ عمل ہر روز درکار اٹھا لیں قرآن کو واسطہ دیں قرآن کو محمد اور عالم حمد اور وہ مانوی سفر وہ توجہ وہ آزاد امام صبح کو دعائے احد ہو اور رات کو یہ عمل قرآن ہو اور ہمیں یاد دلائے کہ ہم آزاد آزاد ہونے کے لئے ہیں نجات پانے کے لئے ہیں تاکہ منتظرین امام زمانہ بنیں بس قداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح منتظر رہنے کی توفیق اطاف فرمائے بلکہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے وصل اللہ علا محمد اطاف فرمائے